الرحمن الرحیم اللہم انی احمدک واسطعینک الرابع عن ابي مسلم وقیل ابي یاسن سلمت ابن عمرین ابن الاکوع رضی اللہ عنہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله فقال قل بیمینکا قال لا استطاع قال لا استطاعت ما منعه الا الكبر فما رفعہ الہ فیه رواہ مسلم بابن فی الامری بالمحافظة علی السنة وعدابها سنة اور عداب سنة ان پر پابندی کرنک بیان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت پنیس امتس بہترین طریق یہ من پر پکنسید انسان اخرتش کامیابی شتائی دنیا اسمتش بہترین زندگی انسان تی محصول گزار تو سنة ان پر پابندی کرنک باب کریو اور شروع پیت ملیت زدہ رسویہ سنکتا ہے ان گوڑنی کے سب قسمز آئے صرف آیاتی ہوتی ہم دس آیات مبارک ہوئیست اور پیت میں سب قسمز پڑیست تیرے حدیث پاک آسمتان لیک سنة ان پر پابندی کرنک بہترین روز مرہ زندگی مزیم سنت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیم طریق تینچ تم پسین ایمان والی سے اختیار کرنک بہترین اور تمہار پر پابندی کرنک بہترین سنة ان سے پابندی کرنک بہترین چھو نبی علیہ السلام انہیم تعلق مضبوط گسن خدای سید مضبوط تعلق گسن اور آکھ ایمانی زندگی چھو انسان اصل پڑھے کر کہتے سنت سمجھن لکٹ کی ہیں کنت سنت سمجھن حقیر کی ہیں اگر سنت اس کے ایسے مزاق کو تھٹھکو سو گش کافر تمیس آتی اگر نہ عمل کہری کی ہیں گونہ گار چھو اگر کافر گشن اگر تھٹھکو اور سخت عذاب چھو دنیا سمزی یونک اندیش سخت عذاب اس کیا کریں نبی علیہ السلام نے اس طریقے کریں مزاق تھٹھک ہے چنانچہ حدیث پاکس میں شو وقصرت حدیث پاکس کتابن میں رواہ ہے علم حاصل کر لیکن فضائلن متعلق طلب علمش فضیلت شواری ازاد تکمہ شاہ کی ان الملائکت لتضع اجنحتہ لظل طالب العلم فرشتش پان پرنگ میں پر وطراون پتر طلاون طالب علم سنجھ خوش نو دیکھو طالب علمش فرشتیم دین ہے چنو ورنسوار یا خوش گھسن تمشتیم اس کیا بھی شاہوان ملالی قاری رحمت اللہ رحمت اللہ شیو آقے لکھمت سوز پرنسپانس اقلمت وانن زبردس تیم دم یہ کہتے آش لپن سبباً یلپت دارزگاہیم بکر لاتموڑتی من پارن سار سبباً خور گھڑاون گھڑاون کوت دارزگاہ مزاق کو نو بکیش اس کا نو فرشتیم دین پارا لاتموڑتیم فرمان تمشت گئی دوانو ایک ہو اور بیکار پھر اس کے وہ پاؤں ٹھیک نہیں ہو ساگی سمجھ گئی اس لئے کونت سننت اس شن کام درجک سمجھن کی ام دو آیات اس پر تیمو دو آیت و مزای آقی تھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ یم لوخ حضوراً نیندس حکومت تینجس سننت اس مخالفت کرن تیمان پیسی خوصن ان تصیبہم فتنتن کہ تیمان حکا فتنیت دنیا سمجھ او یصیبہم عذابن علیم یا ایہکا دردناک عذاب دنیا سمجھ یا آخرت اسمجھ یم حضوراً نیندس حکومت چی کیا کرن مخالفت کرن خلاف ورزی کرن سننت ان مزاقوڑا چنانچہ چیزیں سوری محدیث پاک پڑھو ان کے نیشے امیق قسمو مشہور صحابی صحاب صحابمز بہادر صحابی صلما ابن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤن اَنَّ رَجُلًا أَقَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ ایک شخصاً کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بروڈکن کیوں تو ان کھوڑیات مسنون طریق شکیانو کُل بی امینک اپنے دھائنے ہاتھ سے کھاؤ یہ نفروز کیا ہوا کھوڑیات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کرستہ کے لئے گی کیا شو مسئلہ فَقَالْ کُل بی امینک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھائن ہاتھ سے کھاؤ یہ کیا بائن ہاتھ سے کھا رہے ہو ایڈن چھوڑ جاہاں سب پانیس پانا سمجھے کھاڑ پہشتے موشن نصیت کر رہی ہیں کیا گا سب مشکل قَالْ لَا أَسْتَطِعُ کہنا کہ میں مجھ سے نہیں ہو سکتا بنائے سے کھاتی کیا بھی ہوتا حضرت سلمہ فرمانا سلمہ ابن اقوان مَا مَا قَالَ لَا لَسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرِ اس کو نہیں روکا کسی چیز نے مگر تکبور نے یہ رکو کہیں جیزاں ایڈن اس کو کیا شان اس خلاف میں کیا جاو انہا دیشنیت کی بنائے سے ایک کیا تھے نبی علیہ السلام نے فرمز لَسْتَطَعْتَ پھر تُو کو بھی کھا ہی نہیں سکتا دانے ہاتھ سے صحق کہنے ہوئے چنانچہ فرماؤ فَمَا رَفَعَهُ إِلَا فِيهِ اس کے بعد وہ کبھی ہاتھ دانا مو کی طرف اٹھا ہی نہیں سکا مسلم شریف اس روایت سے اس کے بعد وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکا حضوراً بروٹ کے نبی جنس تریقہ بروٹ کے مزاک کرنے بحقن خیاتی تنس اس کو تکبور پانی جائے کیا کرنا تو اگر کوئی ساتھ انسان گفلت گئی سنت پر سوشن نبون لائے مگر تکبور شن نبون لائے گورنمن شن ہاں سنت از بروٹ کے نبون لائے بکسرت لکش سنتن مزاک کرنے پاریان لکش دین جم سنتن کیا کرنے چلانچ اڑچ گوڑے اور یزار تھونس کیا کرنے زبردست نکتہ چینی اکتب کا شیم شیمانم یہ لوگ چھوٹے بھائی کا پاجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہنتے ہیں چھوٹے بھائی کا پاجامہ بڑے بھائی کا کرتا کرتا نیاسا زیاد پان پاجامہ بڑے ہو آپ پر تنس کرنے خطرہ ہے اس پر ٹکنوں سے اوپر پاجامہ پہننا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کیا مزاک کرتا سانیش برحولن یہ منچے دوڑ دو خود دو زیادن یزار چک سٹھا تو یہ تو مزاک کس پر کیا جا رہا ہے یہ نبی اسلام کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک تھی اور گھنی داڑی تھی آپ کی اور پاجامہ آپ ہمیشہ پاجامہ نہیں تہبند آپ کا ہمیشہ ہوتا تھا آدھی پنڈلی پر نیاسب بینن پٹوس آسن کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوئی کہ ان کا نیاسب بینن پٹ یزار لگی تو پھیک بازر اس میں بنی ہو سوری بازر ہوشنا تہمیس یہ کیا کہاں سے آگیا ہے پھٹی چل مزاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ آدھ اتیاب کرتا ہے آدھی پنڈلی پر ہوتا تھا نیاسب بینن پٹوس آسن بارا گشو سنت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھن مزاک کرن کوئی انچہ سنت ہے اس کے براکس بزرگانی دین چھتیم تھی اچھن حضرت شیخ یونس رحمت اللہ علیہ فرمان بیاس نا اللہ پسندی بلکل لیکن تب یہ گھڑ پٹھے یہ گھڑ نکلیٹ پر حدیث پاکس من نبی اللہ علیہ وسلم اللہ پسند حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانماز سن بانماز اللہ خائن صورت تم تناول فرمان ایم پت لوگ میتی ساڑنی تھی کیا کرنی شواریا مشکل بزایر اس چیز نے انسان کیا ہوالا ہے یہ سبانون کیا فرمانا ہے میش نیندری مز ایم چھنا خروک مارا رہا نا دون دوس انتی ہوئی نفرت نمان برو یا کیا ہوالا نہیں اگر کشنیا یا خروکیا فرمانیل میں حدیث پاکس میں پور نبی اللہ علیہ وسلم تو سلامان تیز باز لوگ کیا گیا سا اس کے بعد مجھے بالکل اکثر بدل گیا مزاج کبھی وہ کھاراٹے مجھے نا پسند نہیں ہوئے سمجھے آلواتا اڑ چیتیم جات پانوی غلو کر رہا وہ بھی صحیح نہیں مجھے نیبر مادرس اگ دو پانو چھلپ پانو تو مجھے راتو شنگید بہتو آتروں نیبر میں سباشے موٹرشے تھوں مجھے چاہلوں میں تلاش کر رہا اس کا سوچ کھا ہے یہ کہاں سے چل رہا تو تھاڑن تھاڑن یل بھائی کس کمرس نزدیک ہو تو سوچ میں نفارا خروک مار ایسے لوگ خود کے لئے تو پریشان نہیں ہیں خود کو تو زیادہ پریشان نہیں دوسروں کے لئے کہا کریں بہتو حلق فلکش انسان اس فطرت اس انسان تھکی تھی تمہیں چیز ضروری کیا نہ تھی تو حضرت نے اس فرما مجھے یہ مطلب پہلے پسند نہیں تھا جب سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اس طرح کھرانٹے لیتے تھے تو مجھے یہ اب بھی اقدم سے وہ بھی پسند ہوگا اور وہ وہ کیفیت بدل گئی جو پہلے تھی اس چیز حضرت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو منصوب آسو بیسا سنو ٹوٹی ایمان اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ ظاہری ہلیو اس نے دیمن یہ مگر فرما مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں کوئی کہہ کہ تمہارے نبی کے کپڑے مہ لے تھے میں یہ سننے کو بھی پسند نہیں کرتا سمجن جوا اس لئے شی یاد تھاؤن سننتا پرٹ مزاک کرن چھ خطرناک ایم شخصا کیا کر دون بنا جاکن تلتی تاکہ برچانو داکن تلتی میں ان دین نہیں ہے حضور فرما تیلیہ تلتی پھر وہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا دین کس پہنچے چیزہ چھوڑ مزاک کرن منافقہ مزاک کرن سوری توباس اگر آپ ان سے پوچھیں گے یہ کیا کرتے ہو وہ کہیں گے ہم تو بس دل لگی کرتے تھے کھیل رہے تھے آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ تو مزاک کرتے جنوں چیز خدا ہے خدا ہے سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرہ اتباع سنت چپ زندگی بڑے اہم مسلمان خاص طور سے یہ چیز کہ کنی سنت اس پیزنے کیا کروں مزاک کرن تھٹی کرن تکبر ساتھ پیزنے کا خطرنا جملوان ان کا الخامس عن ابي عبداللہ النعمال بن بشیر رضی اللہ عنہ ما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لَتُسَوَّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللہُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وفي روایت لمسلم كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسوی صفوفنا حتى كأنما يسوی بها القداح حتى إذا رآ أننا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرآ رجلا باديا صدره فقال عباد الله لَتُسَوُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللہُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ اشو پوچھ محدیثِ پاک امی بابوك ابو عبداللہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ شایمک راوی امشو دنوی نیچو تیو تیو موال تی نعمان تیو اور حضرت بشیر تیو دنویش ام کیا صحابی رضی اللہ عنہ فرماوان مشا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من نجبوز متفرمو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لَتُسَوْوُنَّ صُفُوفَكُمْ ضرور بزرور کریو پانئن صفحہ دروست صفحہ دروست صفحہ دروست او لَيُ خَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ وَرْنَ ترائیو اللہ تعالیٰ تون دن بُتھنمز مخالفت کیا ترائی تون دن بُتھنمز ہم یہ مطلب کیا گو بولو مسلم شریف سمجھ روایت چھے قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَيُسَوِّي صُفُوفَنَ نبی علیہ السلام انہوں نے عادت مبارکہ گھوڑے سہن صفحہ کرن حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا قِدَاحَ گوئے کی زنہ صفحہ سی تیر کرن دن درست صفحہ سی تیر گوئے کیا کرن یہ سمجھاؤ حَتَّى اِذَا رَآَا اَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ حَتَّى کہیل نبی علیہ السلام انہوں نے باسوں کی یہ سمجھ صفحہ درست کریں ثم خرج یوما اَجْدُو انہوں تشریف فَقَام کھڑا گئی حَتَّى قَادَ اَنْ يُقَبِّرَ قَرِيب چُوکِ تِن پَوَا کَانَن تَقْبِير اللَّهُ نماز کریں شروع فَرَعَ رَجُلًا بَعْدِيًا صَدُرُهُ نَفَرَعَ کُچِ امسن سین اچھ نیرق نَبَرْكُن اِجْدُ پَتْ فَرْمَو کی جمل عباد اللہ اللہ کے بندو لَتُسَوُنَّ صُفُوفَكُم اپنی صفوں کو درست کرو اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُم ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دے روایت تک پور پس منظر آؤ سمجھاؤ مفہور نبی علیہ السلام وردنت کیا کرن صف و درست صف و درست کرنس مزید یو تحت امام کرن حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ات عجیب تعبیر کرن قَعَنَّمَا يُسَوِّي بِهَلْ قِدَاحَ زنوستی من صف و سی تیر کرن درست پر اینس دورس مزید تیر کمان آسن جانگ آسن تو تیر یو سکمان پر نیریا یہ تیر یہ لکڑ گشی آسن بیرلکل شود آتھ گشی آن اوڑیوڑ آسن اگر یہ تھوڑا ہو جائش نشان گشن شود آزدیب گان گول کیا گش آسن شود اگر سا تھوڑا اوڑیوڑ آسن شود نہیں گئے تو امی مجھو بہت واریہ زیادہ پیوان کارون احتمام کم یک یہ نا یہ یہ تیر شود کارن ہے تو فرماوان حضرت نومان ابن بشیر نبی علیہ السلام اس کنی سافر کارن درست زنوستی ایم سیت پر تیر کارن شود زنوستی ایم سیت پر لگاوئی کیا سمجھو سافر درست کارن تاریخ تھے جو یہاں کاری کارن پیتکی روزن برابر کام کاری کارن پانچے کارشتان کا اس بوڑکا اس لابد سکرن کیا کاری کارن اگر چھان سون شوال اتراؤ کا کاری کارن پیتکی سکرن مرابر نہیں کوئن سے یہ مطلب سافر سے انڈسپیڑ درساسی کھور سائر نہیں ٹھیک آوہ سم تو نبیل اسلام اسلام کی یوت احتمام کرن زنوں سکاسن امی زہری کیا کرنے تیر سو مبالغہ انداز فرمان حضرت نومان ابن بشیر یوت اس احتمام کرن کیا سفر درست کرنے اس پر چھواری احتاکی نبیل اسلام اس بار بار اعلان کرن نمازن دوران انہا کھڑا ہے جسا صوف صفوفکم پان انصاف کریو درست فان تسویت الصفوف من تمام السلات صف و درست کرن چھو نمازی ہون تمامیت ام سی تھی گیس نماز کیا مکمل صحیح نماز گیس کامل تلیل کیا کرو صف و درست کرو انہاں گیس بڑا احتمام کرو امی موجوب شو آدھ پیس کیا کرو ہاں اگر کنسا مکمل سارنی چھ پائی ساری چھ زانن والی اصر پر گو ہاتھ پورسنٹ شیم سپس مز بھیتی اگر کام وقتی پت کم سا حیال الفلاحس پر یا حیال الفلاحس پر تو پروائی چھو نو حیال الفلاحس پر وقتی پروائی کی فقہ کراموشی لکمت تھوڑ پا اس وقتی کم سا حیال الفلاحس یہ شاصلی کھنفی مسلک ان کتابر میں مگر یہ سمجھنا سمجھ کالتی کا سنیمت امی ایک مطلب چھو لکمت فقہ کراموی پانے حیال الفلاحس پر تھوڑ وقتنو مطلب چھو یہ امپت ہے کونو بھیت کی امپت ہے کونو یہ شن مطلب کیے کہ امپت ہے کونو کھڑا گشتی کم سمجھاؤ امپت ہے کونو کھڑا گشتی یہ شن مطلب بھل کی امپت ہے کونو بھیت کی بانا چونکہ صف درست کارناس چھواریت تاکیب اس لئے پا جو گوڑ پٹے کیا ہوا چن بخاری مشریوات حضرت عمر رضی اللہ عنو پرتکن سفاس پانی نفر آخسن تھمیت یو تیتیم اطلاع دیا سون سفاس گو درست آدش لگا کیا؟ آدش نماؤ شروع تو صف درست کرناس چھواریت تاکیب نبی علیہ السلام اس یوت احتمام کرن زنش کیا امزیدی بن کرن زنش اک تیر بناؤنی دوہ دوہ اس فکر داناو صف کریو درست صف کریو درست کامل شریف اسمزدی شئی امام صحب یہ تھی کھڑا شئی جماعت قسم تندی بنا سوو سفو فکم وعتدلو وصدو الخلل بینکم زور آسان تیم کرے کے دیو شماس نو ورحال نبی علیہ السلام اس یتکین پابندی کرن حتی اذا رآعا انا قد اقلنا عنہ یوتی نبی علیہ السلامان باشو ایس ساموج ایسی ساموج تو ایم پد لوگ نتیمو احتمام مہن کرو کونی سنت اس پرچی تیت اس کالاس احتمامی من کرنام یوتی باشو ایمو ایس سواروی تو تو ایمو ایسی دیوان نازرہ وان نماز کھڑا گستنوی ایسی ٹھیک شا سفکنو بس ایم پچھن نبی علیہ السلام وان زیادہ ایمی شکر کرا کاز حوش وان ساروی مگر ایک دو گو مسلس ثم مخرج یو من ایک دو دو حضرت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم باشوک ایمو کرسف فقام حتی کاد ایو کبیر کھڑا گئی حتی کی قریب وستیم پڑن تکبیر ایمو رکو تکبیر ایتی فراعا رجلا بادیاں صدرو ایمو ایس سفزم نفراک ایمسون سینو توڑا نیابر پا ایل سین نیر نیابر ایشنا نفر برو وات کھڑا حضور فرمو عباد اللہ اللہ کے بندو لَتُصَغُّنَّ صُفُوفَكُمْ بَنِن صَفْكَدِيو دُرُسْتْ اَوْ لَيُ خَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ وَرْنَا تَرَائِوَا اللَّهُ بِتْحَنْمَزْ مُخَالَفَت سمجھنے جو بِتْحَنْمَزْ مُخَالَفَتْ تراؤنُو چھ زمانے مہتشار ہی نے حدیث لے کر آخ مانے چھو اللہ تعالیٰ بدلائے وہ بِتْحنِ شَكَل یہ گست پاکن تو پتن سایڑیو بلوکن ایسا بھی ممکن ہے اور یا شانک مانے اللہ تمہارے چہروں کے درمیان یعنی ذاتوں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا آخر کس گستو اختلاف پہد ایم سیڑیو دل انماز گستو نفرت آخر کسنز پہد سمجھے ایم سیڑ کیا گستو دل انماز نفرت پہد انسان انگیم اختلاف ایک اسباب چھت اتمنچ اکسبب یہ تھی لکمت علمائی کرامو کیا صافت درست نگ سیڑ صافت نماز اگر گی اپ تھو اور آڈیو اور روزو ایم سیڑ کی دل انماز کیا پہد نبیل صلی اللہ علیہ وسلم انگو ایک دو قرآن پڑھ نسمت تھوڑا غلطی یعنی قرآن پاک پڑھ نسمت اٹکے ہی نماز پت فرمو ما بالو اقوام لا يحسنون التحور لوگوں کو کیا ہو گیا وہ وضو اچھی طرح کر کے نہیں آتے ہیں ایم ان کے گو لکن وَإِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْعَانَ أُلَائِكَ اجھ چھو قرآن خالت مالت کر قرآن سیو موئی لوکو روح اینی آسرا چھو مقتدی کرین کیا مزوگ نامکمل آسر پے کمیس پیر ایشو گہ سان سمجھان جوا ایمیں موجب چھو باز اوقات بولن وائل سن قوتِ آسر یوتا پہ مقتدی آگر شنگیتی آسن تیمتی گہ سن ہو کیا باز اوقات چھو بوازن والین نید آسر پے ہون کمیس پیر تمیسا کرکے مضمول آسر تیسو شنگسن مجھتے ایک دوسرے کا آسر یوں تا انسان تالا بیت تالا بیت چھو بے ہون تیو تشکیائی ہون بارال نبی علیہ السلام مفرمو ہم یہ کنیم زمانی آسیت یا بدلائیو بوشت پروردگار شکل بگاڑیو انسویت اگر تائی پانوین یہ سفق کریو نو درست اور یا شاہ امیق مطلبی کی دلن مست رائیو اختلاف آکھ ایک سن خبر تو اگر سنیو کوئی ساتھ سافہ سمز آئیس کی اگر ہم تو موشت دل سمز بیت سوز کے آگا سن کھلیش گھر سان پوات یا ان پر کی کوبیڈ سمزی ڈسٹنسوں کی پریشنیاں گئیں کھڑا تن پر چھنویں سافہ نیو دھار جائے احتمام یون کرنے کی بشت سویں کی انتی جائے جائے اشت سندہ ہو سا چن ہوئی تی سالان وار یہاں جائے انچوانچ ساف حتیٰ کے طلبہ کرن گھڑ بڑیو ان کیا سافہ نمز زن آسم بلکل شود شاہ شالہ کے نبی اسلام فرمو یہ شیطان کی گیپ ہے بیچ میں مت چھوڑو شیطان داخل ہو جاتا ہے سفوں کے بیچ میں فیکر اللہیو فیکنسی ٹائٹ کریو پانویں کیا تو سفے درست کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان ہاں اختلاف ڈال دے گا یا یہ کہ ہاں تمہارے آپس میں کیا کرے گا اختلاف پیدا کرے گا اگر نسفن کیا کرو احتمام کرو حدیث پاکو بڑ بار شیخ آکو حدیث پاک پڑھنا ہوں تلمان وگر پر ساتھو سیون رومال والیت اشزویو تاسسن نہیں واقعی نہیں کی باند واری اسکالے سے شاگر دوشید امن اشید زبردست استاد پڑھنا ہوں اگر دوش ایک شاگر دا حضرت اشکراب تھا زیارت تیشنوشمیتی زہین توید وشاہ دوشید کیا دوشید کیا دوشید کیا امور اصرار کرو دوشید کیا مسئلہ تموطل یہ تاکی ہشک شود خار شکل کیا وہ شود خار شکل شود دوشید پاکوشمیتی نبیر اسلام فرمو یس امام بروحگای سے روکو سجدہ سمز امام سوئی واسنے یوت حدیث پاکوشمیتی خاتر شکتہ انسیدیس بھٹیس بنایا اللہ تعالیٰ کھار سلو بوت میری حدیث پاک کورٹ میں باعث ہوں نہیں یہ کہتے آئیس میں آسکر یہ تن پٹشی میں سورت آلیہ ہے اللہ تعالیٰ انکورم رحم علیم کورن ہم نے سلب کیا مگر شاکلی چاہے بچ اس نمائے حکم کونسی پانے شاکل ہائیت اللہ تعالیٰ کری نہیں پاہتا تابعا منمو سننہ تنسید مزاق کرن تھاٹ کرن چو واریہ زیادہ سخت واریہ مشکل تبارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس احتمام کرن کبیوک صف درست کرنو اس لئے پہ جن کیا کرنیم صف درست اچھا یہ چنچو یہ وانن چوکہ اس چو سنتا نہیں پابندی ہوں بیان چلن اس چو سنت چو صف درست کرن امیش پابندی نکرن سچ پانویں کیا ماتن اختلافات پادگسن پانویں چی فکن پادگسن اگرن صف کرو درست حضور نیندی ات سنتا چو دینی فائد چی خدایشن چو یہ صف زبردست مقبول حدیث باقیسن چو اللہ تعالیس چون تیوت قدم کن پسند یوتا چو قدم چو پسند جس پیت میں سپڑ ود بروٹ میں سپس کن گیا پور کرن کھوت کیا امیش بروٹ میں سپس مز کیا چی گیا امتل قدم کھوت بروٹ میں خدایش چو سائر وی قدمو مزی قدم پسند فرموک من وصل صفن وصلہ اللہ یم سفر لو اللہ تعالیس پانس سی من قطع صفن قطعہ اللہ یم سفت مز قطع کر گی اب تراؤن اللہ اس کو اپنے سے کار دے گا یہ سی تاکیت کرنیش امی مجیب چاہل حمدللہ کوویڈ کی زمان سمز تی دیت میں پندین مکتدین زغین تی یہ ڈیسٹرنس تھا مسکین میں تو کیشی تیلی آت گنجا اس عمل کرنے سے اللہ شپن کہیں سوئیتے کوویڈ سوئیتے اللہ شپن آشن گھام سمز کا آخ نفرتی درانو پاستو کیا بلا مجا مگر حالت چیز کی خاترو سمسا تمس مصنے مکتدین مویرتی آگر نکا کیا کریا تم دون پیو میں سہرانپور گستن چندیگر مسجد میں سے کس چاہوز پہ نماز پڑھنے کھر تو میں شرپنے بہت سوڈی کھڑھ اسی گیپ دار مسجد ایتے سرسی کے بوشن مسجد پہنے بہت سوڈی کھڑھیں ایک آپ پیشے جاؤ پہنے بھرنا آپ ہمارا بھی کام کھتم کر دیں گے ابھی ہاں ہمیں بھی مشکلات پہنے مبتلاہ کریں گے میں پہو پکڑنے اجنے کوت ماشلا ہو اس نے کین ہنگام سوڈگٹ پڑھ کرکے تینکری گھونیک تھا انچان سن لہو ست صل واری ہنگاما موس یہ ملکچن لکچن مسجدین مسکر جمعہ کھڑا مجبوری سب وہیں چھو گامنماز فیتن وہیں تکھڑا تم چلوانا جمعہ باندھ کر گامنز بنیماز آئی برحال صف درست کرنیش تاکید صف درست کرنیش حضور انہی صلی اللہ علیہ وسلم سنت این سنت اس پر عمل کرنے سید گئیس محبت پاہد مخالفت کرنے سید کیا گئیس پانویں اختلاف پاہد دل انماز گئیس بغض پاہد لہذا یہ اس کی امامت کہتے ہیں اس پر عمل کیا تھا ہوں خیال تھا ہوں صف چھا درست کرنے پانویں تکر آخر کے صف جوڑنیش کوشش السادس عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال احترق بیتن بالمدینہ علیہ اہلہ من اللیلی فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشانہ قال انہا دیہی نارا عدو لکم فائذا نمتم فاتفئوہا عنکم متفق علیہ سوہ دوڑا کلیر نا اور ایل رضی اللہ عنہ سو خوبور نا سو کیسٹ کیسر اللہ اچھا اہلہ شہ تمہو زیان سمہ ساپ درست کرن مانی کیا گو خریس رالہ سوچی بہو کوپی خریس رالہ نکشن حکوم کنی جائے تاک چھو نتیش گستیم شید اپن زہرہ اگر نی خریس رالہ شیطان کا پر ہے پاتھ جائے تیمان خورن دون درمین کیا گستن خبر کرسا ہتی تاک نواز میں مازاتی روزن سوری توجہ تیمان آسل خوکم باقی گستن خواری آسل افکر میں ون مونتے سی دسمت تیم چھان رالہ سوچین حکن گستی خریس رالن پوری اتمس گی اب نتھو ان مانے گئے پھیک گستن پانوے آسل پڑ رہا خریس رالہ بلکہ حکوم چکا ہے پھیک رہا اچھو شیئیم حدیث پاکیت مزتی شو آکھ سنت اہم سنتیت پر عمل نہ کرنسی دنیا سمتی شو پریشنی گستن اس کے بات کہنے آو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرمان متفق علی روایہ فرمان احترق بیتن بالمدینہ علیہ اہلہ من اللہ مدین پاکس مزدد آکھ گروالو سان رات کیت نار لو گردود گروالو سان فلما حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشانهم یو تیین حالتہ سبن ون حضرت نبی اکرم صلی اللہ قال حضورہ فرمان ان هذه النار عدو لکم یہ نار چطہن دشمن یہ چطہن فا اذا نمتن فا اطفیوها عنکم یو تیشنگن ایجو یو ایجو سورا یہ کیا جو کرن یہ حضورہ نیس سنت بار بار توکن یہ نار ایجو کیا کرن فرمو بعضوں کا چطہوان تھوان زہلیت پرینگتیم سویں گی تاتھو سوات آسان یا بار کن دازن گاگوڑا تمیز باشا کی کیا کھان چیزا تم لمکات ایجو سواتھی نیون دازموی سواتھ نین پایڑی ہو پر یا سپوڑی آسان سو دائش سیکنڈن مزدیشو سرسی نار اس لئے فرمو کیا یہ نار چیز گیشن رات کیا کشیر مزدی کو واری ایلیت گیس سنندر تھو گراتا سو گیس بکھر کیا چالو گو کیا گیا ساو برس سرسی کامرس مزدو ابھی موجبشی سائل نی نارکن چیزن کانگر تو احتمام سان تھی جائی پرٹ چون چھوڑو چونگ چھوڑو گیا سنندر مش احتمام سان مشتل چھا باندکین کین یہ من چیزن تو خیال یہ چکتیم سنت اخربی فائد چھوڑشتی دنیا بھی فائدی تشیمو ایکیس گامس مو ایمبروڑ ہونا بس سنندر سنت چھوڑ مزید دیتی ہے کالچن انسان شہنگی اکریم نارک چیز باند دانا اس دیزن چونگا اس دیزن وغیرہ بیکر کام سری چیز کاری باند بسم اللہ پاڑیت درواز کرو باند بسم اللہ الرحمن بانستو ٹھان فرموک بانان کیا تھیو اتاتی پڑیو بسم اللہ الرحمن چونگ چھوڑ رہیو بسم اللہ الرحمن چونہ کیا بانان لائیڈ چھوڑ رہی تو سر سے پڑیو بسم اللہ آخ میل خدایشو ناویتن امیوک سماب پانون امیوکشو فائدی تیزا آخ میری جو اگہیس گامس پر قریبیش گامس که is آنا حریش کو ڈکھتے ہیں مسکر کر الحمدللہ خاندر توہن بھوائی آسو ہے بالے کوڑ دمون مبسو چور رہت گئی بلکہ چوار ہوئی ہی ہمشہ جن ست آگا ہے انتے ہوئی پریشان چاہی جس ہون بشتو کارن کے تو امشن دیوان بلکل کارن کی رات تا شکرسو انتے ہی ہی مس پریشان کارن در بن سوچن کہاں آملا و آملا امشنش نیش نیش اللہ تعالی انترمی زیان اس پر کوئی انسا تاسن کاش خاتر روت موقع دو انترم سکر دون ترین چیزیں احتمام کال چینل امدر کامرہ سمجھا جا بسم اللہ ہی توکل تعالی اللہ کردے جی دروازتہ ہون بھاندے دائر دروازتہ ہون بھاندے پاتا ہے جی نیابر نیرن کی اگر پیشاہ بکتے پی زورت حتر امکان کردے جی کوشش لیتی نیابر نیرن کی اور بیت ہی بسترس پت پت بھیک چار کل پڑ جات دیجی بسترس سرسی کرجی آرہ توکل تعالی اللہ مزگو آفتہ دبون نحاج کین چھنیون کین مزگو رید دبون حتہ سوشن نیبری کین چھوئی دائر انٹاس رائے گا سن کیا جگر سن زبردس چھ دائر انٹاس رائے گا سن سوشن وارن اندر رائے چیت کے پوہن کیس کرن توکل تعالی اللہ دبون باز آوکا چبا سنوری مکان چھوئی لان الحمدللہ دو زیرہ ترے رہت کرتے ہیں پاپنجھیں میں تو ستروائی سے ان کے اکیہ تھی گئی ستھان اچھوں ہر گزشنی تراؤن کی اتپڑ کرتے ہیں پاپنجھیں اللہ تعالیٰ سنجھے ساں کارانواجین ذات پروردگار ساں تو الحمدللہ دون سورہ رہتن مز گئی سب بلکل پھٹتے تھے مسکوروک رشتی کہتے تھے الحمدللہ رشتی تھی دعوتے والیم آتے دعوتے والیم آسنک دیمان کی دعوتے سکرک اسرار کیا مانن چیتے دعوتے سکرک چلاوانے موجی بھیم مہران مسئلہ شیئی کی یمن سنتان پرچھن سریف فائد کمیوک آخرتوک فائد کمیوک دنیا اگر انسان یمن لکٹن لکٹن سنتان پرکیا کرتے ہیں آوے فرمک بسم اللہ پڑی تھو درواز بان بسم اللہ پڑی چھو چھو رہی چھو حتہ کی فرمک اگر نو کون بانس پیٹکی ناشتے دکھن تھا انہوں خطر کی اوڑی چھو کام پاہ لکٹی کھوڑا سہینات سرسی سوئی تہیوز پیٹھ تو تیلتی پڑو کیا بسم اللہ شیطان سیلے امو چوزو نیچ گا سیف آزاد واری اسمان چھو آخرات سیمن یمن ساتھ من جانب اللہ چھو بلائی نازل گسم بمائر نازل گسم چھو واری اسمان نائی ٹاکیون امسات چھو من جانب اللہ کیا یون قدرتی آفات بیمائر اگر انساناں یمن احتماماش آدھگارہ سپورٹنین یوزگارتی من یالباش تات سیدند پچھتے بیمائر داری آسان پچھاساں پریش ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین یمن سنتا من شنو آخرت کی یوت فائدی کیا بلکی دنیاوی فائدی تشو اس لیے چھو تاکید فرمو نار چھو تہن دشمن فا اذا نمتم فا اطفئوها عنکم جب تم سو جاؤ تو اس کو بجا کر رکھو اپنے سے اس کو یا جو کیا تھا بھن چھو رہے لہذا چونگ چھو رہے خاص طور سے گیس موٹ چیز کیا کریں ستو اصل پڑ باند کریں گیس چولتی تو اصل پڑ باند کریں آز کانگڑ کانگڑتی تو احتمام سانگڑنا تو اصل جائیں اللہ تعالی دین عمل کرنو توفیق السابع عنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل ما بعثني اللہ به من الهدى والعلم کمثل غیث اصاب ارضا فکانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثيرة وکان منها اجادب امسکت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا واصاب طائفة منها اخرى انما هي قيعان لا تمسک ماء ولا تنبت كلاء فذالک مثل من فقوها في دین اللہ ونفعه بما بعثني اللہ به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذالک راسا ولم يقبل حداللہ اللہ کرو نمتانوش کوششید سکالاس ایچو مشہور حدیث پاک امام بخاری رحمت نوش متفق علی بخاری شریف اسمشیواری هنجین کتاب العلم اسمشات پر انوانی قائم قرمت امام بخاری رحمت اللہ باب فضل من علیم وعلم تیمی شخص سندھی فضیلت تک بیان یس دین حشن تو حشن آون یس دین اللہ تعالیٰ تین ہمیش آت سید وابست حشن سوئ حشن آون سوئ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ مثلما بعثنی اللہ به من الہدہ والعلم یہ ہدایت علمہ پروردگارن بسوزش تمیش مثال بوزیو تمیش علم و ہدایت ہے پروردگارن بسوز نبی علیہ السلام تشریف دنیا اسم کیا ہمک علمت ہدایت کیا؟ تمیش مثال تمیش مثال چی تیس کامثالی غیخن رودک پورت تمیش مثال چی کامیش اصابہ اردان یس رود پیو زمین یس رود پیو نبی علیہ السلام علم و ہدایت ہے ایسی کامی پورت کامثالی غیخ غیخش ونان تات رود یس لکن ہندی واریہ نو میدی پت پیو لکھ آشان تانگ گئی مید کم سیت قہت سالی سیت پریشان آشان پت یس رود پیو اور پیو واریہ زیاد موسلا دھار بارش کھوب گشن لکھ سیراب تات کیا والن؟ غیث عربی پر قرآن پاک اسمہ یس سور شورہ اسمہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَقَنَتُو اللہ تعالی چھو سزاعت یس غیث نازل کرن لکن ہندن مایوس گسم پتن غیان شور رحمت اور اپنی رحمت پہلاتا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس علم و ہدایت ہے اوہی تمیش مثال چھ بے اینی کمیش امی غیثج کائناتوس انتظارس ہدایتو لکھو اس تباہ گئی ظہر الفسادو فی البری والبعری بیما کسبت لکن ہندو کارتو تو سیتو زمین انت سمندرن خوش کی انت سمندرن فساد برپا گمت تباہی اس سرسی کائناتس امساتو ضرورت کمیو امساتو ہدایتو ضرورت ایت اس موقس پر سوزوز با پردگارن یہ علم و ہدایت یلی زمین اس پر رود پیوان رود چو اللہ تعالیٰ انتو چیز بنو مدیشو و اپداونی صلاحیت چاہتماس مگر زمین چو مختلف زمین کیا شایت زمین چو شاندار چو نیارن گوتل اوڑی چن زمین ان اتبار چو تبدیلی گاس تبا شیخ سعادی شیرازی باراں کی در لطافت تبعش خلاف نیست در باغ لالا روید و در شور بوم و خس بارش جس کی لطیف طبیعت میں کوئی اختلاف نہیں شاندار طبیعت چو تھا مگر باغ اسمز جی رود پیوان در باغ لالا روید تچو گلے لالا وفدن کیا؟ و در شور بوم و خس شوریلی زمین اسمز شایم سویتیم کوئی نزال پاودو گسن ایک قصور چا رودو کنی شو زمینو شنان؟ زمین چو مختلف بیاینی چو حضور اندھیو دی علم و هدایت امی رودک پر سوئن دل کاش سوئن بانش آلکالک سوئن بانش آلکالکالک چنانچه یلی زمین اسپرکتو یرود زمین انفرمو نبی علیہ السلامو ترکسن کس کسن فکانت منها طائفة طیبتن اک حساشو زمینو کشاندار بہترین زمین زرخیز زمین قبیلت الماء امکوری باب قبول جذب کورن پانس مز ام زمین فانبتت الکلاء والعشب الكثيرة ام وفدو کالا اور واریا عشب واریا زلا پشک کالا تو عشب کالا وانن تاعت گاساس یوز جانور نیولتی کھون مازسان تو حکیت یل نیول آسان تل دی کھون مازسان اور حکیت مثلا کشیر نیول لیل آسان تو جانور چدا وان حکیت کھون انتاعت وقت لاو لاو ان چاہسن زبردش بیلی واندش نوز گویں تم نی بیلی جانور چشوک و زوگ سان کھون نیلستی تو حکیست اشب مانے گو سگاسی یل نیول آسان کھون آسان پر خوکیت نپت تکون ووچھانتی کی کانڈ کس مکای کانڈ نیتو یا تلگوگل تلگوگل آسان کھون آسان پر یل پتت کانڈ بھین ہے پاتکت کھون جانوارتا اور ید کھدرا و گاس جس نپت حکیت کھون کی چیز آدھا یکی شاہسن خوکاس شاہسن چھنا او یا واند والعوشبان کثیرا ام زمینن وفدو کیا خوکاسی تھی یس نیولتی ایون کھونتی حکیت اور بی بی کیا وفدو یس نیولی ایون کھون حکنی ایون کھونتی یعنی یہی زرخیز زمین ایم کور آپ جذب ایم تل پانتی فائد آپ کور ان جذب تار گئی زمین لکان تیوات نون فائد زبردست انسانی غزا اجناستی گئی پاد جانوارن خطر کو مختلف گاس پاد شاندار زمین ایم تل رود پور فائد کیا تولو وکانت منہا اجادیبو ایم زمیننک آخیسا چو اجادیب اجادیبوانان کھوڑ زمین کیا سخت زمین مگر کھوڑ دار ام سکت الماہ رود پیو امر کو ایک کھوڑن مستوون جامع کری جازب کورن ایچ زبردست کنیو زمین ایم تو یہ رود کیا کری رود کو جامع پانکورن جازب فائدہ تلن کیا مگر ایم جامع گئی سمیت رود سیت بہت فائد فنفع اللہ بیہن ناس اللہ تعالیٰ نواتنو امین زمین سیت لکن فائد کیا فس شایدیبو تمو چوتی امیمز و ساقو اور کیا بنا جانورتی چاونایک و زرعو زیرات تکر کھمی سیت عربی کیس یو تیم براؤش سفر کرن تمو چیر رود کو جامع پانکورن جازب فائدہ تکرن خوڑ کنجے خوڑ کنجے کاشر وشنی خوڑن کھن آزوشن ناربک تیوائیں مگر براؤش لیت کیا کرن بڑی بڑی امتال آپ شکلی مزی تمو نیود آبش چاوانتی تمو نیودی جانوانتی چاوان دور کنجا کر کے زیرات تک نزام آج امی سیت اس کیا کرن صاحب ام زمینن کیا کر آب کرن جامع توائیت چلو پانتلن دو فائدی کیا مگر بیان واتن چلو ہم خود دوی میز درجاز پر ہم تلو پانتے فائد ایم کیا کر باقیت لائم سیت فائد وعصاب طائفتا منہ اخرى یاہی رود پیو تریمی جایت یاہی رود پیو زمینوک تریم قسم انما ہی قیعان وہ تو چٹیل میدان ہے سوکیشو سمدان یتن جس نے گاسو طولتے وفدائی کی ہیں بیش تھوڑا وسمون ہوں لا تمسکو ماعن ولا تمبیتو کلاعن نشی آبیرکاون تو نشگاسے وفداؤن ایتن پر رود تاسر آیا زبردست سگو شدی یروت پان کھلی نکرن جرزب اور نکرن جامع کی ہنگو یمچے زمین اس کو اس قسم رودیل پیوان رودسو چے زمین تری کسم یہ تھرمامیٹر چے پانستی پد لگاؤن ہم پد چیے لگاؤن تھرمامیٹر منچے مثالیوت منچے امیچ وضاحت کرن ہم کس کونسی زمین ہے ہم یہ چیزارہ سوچ فرمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فذالک مثل من فقوها فی دین اللہ یہ شو مثال تمش شخص سنزیم دینو سمجھ کر ونفعہو بیما باثنی اللہ بیهی تمش واتنو نفع پروردگارم تمی علم و ہدایت سید یزہد با کھلاین دینو سمجھ کرن حسین فاید واتنونس فعلما و علما این ہشتت ہشنویت این یہ چیز زرخیز زمین یا پانتت الفاید ہشنتت ہشنائن گویا یہ علم و ہدایت یروت کرن جزب سینو حسین اللہ تبارک و تعالی شاندار بنو زرخیز بنو نبوت کی علم و ہدایت یروت کرن پانت سمجھ جزب پانت گو سیراب عملی عمل چھو نا دین اس پر مضبوطی سارک عمل کرن اور دنیا سماتنا ون کیا سماتنا ون کیا گاسیم وفداؤن یہ زمین اتائے زکرسم کس کس گاس سانتنا ویدونو نیولتی کھاند ہوگو گیا بیا ایک اولامہنا تشید ایکن زکرسم اوڈ عملاء چھتیم ایمن دنیا سمجھ یودکالتی مازان تتکالتی لکھ تلان خوب فائد تیم یل دنیا مز نیرم تیل تیتم تراون تیت چیز پاتکن ان سیت لکھ روزن کیا تلان فائد چھنا شاگرد کاریخ تیار کتاب کاریخ تصنیر پات کن تو اکان دینی چیز تیزی زندگی مستی تلوک فائدہ ادرست دیتا خوکست اور کیا شی تیم نیندی دنیا سمس فائدہ تلان پاتیلتی نیاران تیون سلسل گسان بان پاتن تیموزاری فائدہ چونکہ تیم چو گتل زیادہ اوشی تقصیت صفت والو عشبو کثیر زیاد شاہ سم تیمائی آواز دونوں ترہ کے علامہ چلانچہ امام نوو رحمہ اللہ اللہ تعالی کرنا کبر پر تقریبا ساتھ ہاتھ وری گئی دنیا حمد رحمتی آج بھی ان کے علموں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بخاری مسلم شہائے ستہ یا یہ بڑے بڑے امام کتاب تصنیف کر یہ علم سویت صدی گزرے ونٹشن کیا بلکل ترہو تازہ شہتی ہون علم ونکنتش دنیا فائدہ تولان حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ پور دنیا اسمان شہ چار شہ سو علم توک امت اس دیت کی پریت جوئی روئے زمین اسمان شن کہا اللہ یہ اتنو فیدو تو ہون ناواشن کیا حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ ان پائے گی ان کو یہ تھی تھا جو پائے گی ہاں زندگی مستطل کو فائدہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ان شان آج پگا قیامت کے دور انبیانی ہے کمنی ہے واقعیتا ان کی شان نبی والی شان ہوگی ان دیت سچاکت دنیا شو فائدہ تولان آوازم تو یہ وہ تلپور فائدہ جازب کرک پان اسمان علم ایم پت تلپ گوڑ فائدہ اٹھپٹ کرک پان عمل دین اسپٹ پک واقیت وانا ایم پت واتلوک لکن فائدہ اس فائدہ دنیا اسمان تلکو ان دی زندگی مستی ان دی مرنب کیا کتاب چھتیم آئے امت اسمان تسلیف کرنی ہاں واقعیت شباسن اگر تم کتاب امت اسمان تھوڑ واتن باریہ نقصان گئی پا کسرت کتاب چھتیم تم اگر نیرین تھی تحقیق تلافی گئی مگر کیا کتاب چھتیم اگر تم تھوڑ واتن بوڑ بار نقصان گئی تم یک نقصان برپائیش واریہ مشکل ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کیسے خدمت کیے ہیں پوری زندگی دین پر سرکھ اچھا یہ کہیں ہم کے کمی زمینش مثال گوڑنی وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَالِكَ رَاسًا مگر میں منک سوڑی ترینی زمینش مثال کمیش کون زمین رودت آسا پیو نکورن جذبی نکورن جام ہوئی فرمک وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَالِكَ رَاسًا بیشوئی مثال تنیش شخصصا زیمنات مینیس علم و ہدایت تسکن کالایتول لَمْ يَرْفَعْ نَهِ اس نے اٹھایا راسًا سار وَلَمْ يَقْبَلْ خُدَ اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اَنْكَرْنُسَ هِدَائِتْ قَبُولِ يُسْحَدْ بَا پروردگارا سوڑ ان کے کفار ان کے لئے کیا مسلمان تھی مانے مسلمان ناوئی کسلا مسلمان گھر المز یہ مونو کیا کر یہ مونو کالایتولا ترمو ہدایت سنیعی نزا تو ایٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رحمت تھا یہ کائنات اس کن کس علم و ہدایت تھا اس کی طرف کبھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا اس کو قبول ہی نہیں کیا یہ احتگار اسمزن دینوں کو ذکری یہ احتگار اسمزن دین اس کانکہ تھی یہ احتگار اسمزن نزا سوچن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جن کائنات اس کن تشریف اخرتک مسئل کے آش یہ علم و ہدایت نبی علیہ وسلم انگی کے تقاض کرنے کبھی سوچا نہیں مسجد مز اگر ٹویب کسک لائنگی سید گاڑنیہ بر اندر داخل نہیں ہوں گے یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اس علم و ہدایت کی طرف کبھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کہہ نہیں تھے اللہ کو انشیوازن پر احتگار کہنے ایڈنچی گسن کیا ایڈنچی گسن گارننمہ یہ چیوان بطورے مثال ہاؤن واریہ مغلچی کالجن شڑن کارن خریک ہوئی مسئل جا پوش سکوت وات امریکا وات پھلین جا وات امکوزہ ترقی کر حالانکی تمسز حال اچھاسن یہ ہوئی کس اس نے علم و ہدایت کی طرف کبھی سر سوئن بے گارتی بے دینی ہوں چاہسن اندازی کی اشباسن سو مہدل سانی کتر نمون چوباسن یہ امکر ترقی دینہ سنن ستیا ناسکری سوری مکلو مکر دنیاوی ترقی کر نشی پنن بچن سو کیا دیوان مسال دیوان حالانکی مشرونا اس میں شاید الحمدللہ شکر تمہیں اس پر وردگار سن یہ میں تاہیم مسئیبت آفیت چھماتا کرنے جات من سو مبتلاک ہو رہا بتھو انہ اس نے آتاو انہ اس کیا یہ گفلاتک پاردت رو انہیں میں انہیں دل اس پر کیا دینہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کی طرح ہے جس پر بارش اتری نہ اس نے جذب کیا علم و ہدایت اس کن تلو کالی موزا ہوا سمجھو زویت اب کئے بیان کرنے گوڑنی زمین تا گوڑنی زمین کیا ہو اس پانتی آپ کو جذب بیستی واتنو ان فائد تریم زمین کو نکورن پانے نکورن جازبیت نکورن نتون ان پانے پائیت نبیرکن تلو نکالا آنکھیں بد ہوں گی پھر ان کو پتا چلے گا ہم نے کتنا بڑا نوشان کیا دنیا میں نہیں تھی تا ایمان پیتر انہوں دنیہی ترقی اس نے ترقی کے یہ زوار یہ کیا ہو اس یہ ترقی بے دینی سیتا ہے اللہ کی قسم وہ زوار ہے وہ مسئیبت ہے اور یاد تھے یہ یہ دولت جمع کر چیم راحت آسو ہرگز نہیں کی قرآن پاکو گواہ دیشی سور توباس اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان حضرت نبی اکرم صلو اللہ علیہ وَلَا تُعْجِبْ کَامْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ایمان منافقن ہون مال اولاد جتنے تے ہارا تسمست رائے ہون انما یرید اللہ لیعذبہم بیاں فی الحیات الدنیا اللہ چاہتا ہے اسی مال کے ذریعے ان کو اسی دنیا میں عذاب دے دے یہ مال چیتین کتر عذاب ہی پتا سن پر اتسا تا ات پریشن راتا شنجمن ندر تے آسن کی تیمہ چھپا حرص کھڑا اگر آئیک ندر کا سکتی ہے اس دعو پھول کے تو آئیک نتن نرات کا سکون ندن وشو صورتحال خدای کرنن رحم سانین یمن انڈسٹری ایری ہنمز وشو صورتحال کیاش وہ لوگ نہ دن کو سوتے ہیں نہ رات کو ان کی نید غائب کر دی گئی وجہ اس کی صرف یہ میچہ اکسائبہ ملن کیا ملنن یہ پھلائن علاقس میں چھو کار کھانے ہوت تچھو ہاں ساتھت پھیکریش تچھو چلن ساتھو ہتھو مجھے ساڑھ شہت بان پانچ سائش چلن پانچ سانمز تھی چھواری خسارس بہت سوکو تتالہ لگا دیا گیا کیوں وجہ چیئی کہ اکھ بدکری اور بی کیا بننی ہے ڈرگس شراب چنس دیان ہی نہیں آخرت اور آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں اللہ نے یہی ان کو عذاب مسلط کر دی وہی وال ان کے لئے عذاب کا باعث بنا دی اس لئے پہنچو زمین اس لئے پہنچو زمین اس لئے پہنچو زمین اللہ کی قسم عویش نہیں کرتے اس لئے پہنچو زمین جیسے ایک آدمی بچارہ غریب کالچن ہاں نماز سجدہ پڑھوں بات مڈا کیوں پڑھر نماز تانچو زمین دوہانی گھنٹن پائی آسن اس سے بڑھ کر کیا چاہیے دنیا دنیا تو یہ آدمی رات کو سوئے آرام سے کھنچن وقت اس پر لباس آنا ہے ٹھیک ان کو کیا پہ ضرورت نبی علیہ السلام نے فرمو یہ میسے اللہ تعالیٰ ہم رت مکانا نمازید کھنچنا تیچو سوئے رہانا تیچو سامجھو پوری دنیا اپنے تمام لوازمات کے ساتھ اس کو جمع ہو گئے ہیں ایم پچپد حیرس سکے گے قارون اس تی پور کیم سکن گے تھے اس پور اس کے بعد تو حیرس ہے اچھن پریشان ونجن ضروری آتو سید کیا ہے اچھن پریشان حیرس سید پریشان سری پریشان حیرس سید اچھن پریشان اچھن پریشان اچھن پریشان اللہ تعالیٰ کرنے کا برکت بددو آدی موک نہیں کیا خدا کرنے کا برکت یہ مومنس تی بچھئر واری ہے پور حق کرنے آجا باکیان لگ رال ٹاپ کوئن ونگ کیان چھت دو دارے چالن دو آزار کاما بڑے باک دو آزار کھاسا ٹاکٹر بھائیرس کم ہو سید سو بھوئی تی کوئل ان کی نیندیں اڑ گئی ہے یہ کیا ہو گئی ٹھیک چھو اللہ تعالیٰ چھو مگر جب یہی مقصود بن جائے صورتحال چھو اس خطرناک نوزو اس چھو جناز چھو بنوٹکیں کھڑا تیاری چھو جناز نماز پڑھنے پہ تین چھو زیترہ نفر کات کرن دب ان چھو کی ہی نیر نعمت سسنسو چڑیت باغ وہ اس وقت بھی جنازہ ادھر جنازہ تیارے وہ اس کو ترغیب دے رہا تو وہاں کٹ لیں تو اللہ تعالیٰ فرمان آپ کو ان کا مال و اولاد تاجب میں نہ ڈالیں اللہ ان کو دنیا میں ہی اس کے ذریعے کیا دے گا عذاب دے گا یہ شیئی من نفرنیس ہاں مثال جنہوں نے اس کی طرف سر اٹھا کر نہیں دے گا اللہ تعالیٰ سنو پہ لاکھ لاکھ شکر کروں اللہ تعالیٰ چھو دین اسیتھمیت وابست درسس مزشیون مسجد پاکس مزشیون نمائے سجدہ شپڑن تلاوت کرن یہ اللہ کا بڑا احسان ہے امچہ نیامت ہے نیامت روحنی نیامت دلی سکون چھو انسان وقت اس پر چھو نندری پارا کرن پت مرڈا کیون آرام سان اگر آپ مجھے یہی کہہ دیں گے ابھی سونے کے لئے پانچ منٹ میں مجھے نید آ جائے گی الحمدللہ ایشو اللہ تعالیٰ سمس خوبی کا دین کے نیمن چیز ہیں آشہ وانچہ سو سوال کیا فرماؤ کی گئی تم اس نفرسل مثال امین اکن کالیتل ولم یقبل خود اللہ اللہ ذی ارسلت بھی تم کرنسا ہدایت قبولی اس حد با پروردگارا سو سو وانکہ رود مائزیم زمین امی اکشن ذکری حدیث پاک سب دیو حدیث پاک امی اکشن ذکری کون زمین یہ میں آپ جمع کر لکوط الفائد پان نکین امی اکشن ذکری یکو سپارٹی ہے گئی دون پارٹین اس وضاحت کرک دون اسید کاج کرک پہنچیز سوال نمبر اکس سوال چی پارٹی شکس نمبر اکس سوال امی کاج کرکنو زکر حضور اکیش سنیت رویت امی اکشن دون سوال چی واریہ تبیل اگر اپرکات کرو سوال اکشن واریہ جنو مکتصر انکر علماء فرماؤن شارین حدیش حران گو شکس تبک اکسر حضرات امگای تیم لخ امو دینی علم حوشلک اور خوب لپنے نماز توک بریت مگر عاملہ کرکن پانا واضح پڑھا لخ تلان خوب فائد خوڑ سنگ پر توک آپ جمع کریت لوگ ان کی باتوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن خود اپنی ذات میں ان کو کوئی فائدہ نہیں سمجھوز امی نیز بسال گئے کیا تینیز امین امو آپ تو جمع کر لوگ کیون تلان فائد پانا اسی طرح ان کا حال یہی دون اللہ میں اقبال رحمت اللہ لے کی جائے دلِ مُلَّا گرفتارِ غمِ نیست نگاہِ حَسْت در چشمش نمِ نیست اس مُلَّا کا دل امت کے غم میں گرفتار نہیں اس کے نگاہوں میں اس کے آنکھوں میں بینائی تو ہے نگاہِ حَسْت در چشمش نمِ نیست لیکن کوئی تری نہیں کوئی رونہ نہیں ہے اس میں اسی لئے میں اس کے مکتب سے بھاگ گیا اس کے مدرسے سے بھاگ گیا کہ در ریگِ حجازش زمزمِ نیست اس کے ریگستان میں حجاز کے ریگستان میں کوئی زمزم موجود نہیں سرِ مِمبر کلامش نیشدارست مِمبر پر جب یہ بات کرتا ہے تو بڑا چُبنے والا ہوتا ہے نیشدار ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے بغل میں تو ہزاروں کتاب ہیں وہ بولتا ہے تو دنیا حیران ہو جاتی ہے سرِ مِمبر کلامش نیشدارست کی اُرہ صد کتاب اندر کنارست یشو حضوراً خطاب کرنا اللہ مبارد حضورت تُو من از خجلت نگفتم زِ خُد پنہان و برما آشکارست یا رسول اللہ بشوسنو شارمندی کی موجود بہکر وہی نتائی کیا یشو پنی پانیش بے خبر تلکن پر آیا سمجن جو اللہ تعالیٰ کلی نفاظ یہ ہے وہ جس نے علم جمع کیا دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور خود کیا ہے یہ ہے غیر نافع علم امنی شئیس پناہ مانگن حضرت نبی اکرم صلی اللہ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع خدایتا من علم بچاو یسن نفع واتنائی یسن پانیش واتنائی نفع کی وہی چو سوال آکھ چلو من یہ ہے اس مرات ذکر کیا جو کرن حضرت نبی اکرم صلی اللہ امنی یہ کیا جو روکتی اچو مختلف وجوہات نمبر آکھ اوہند ذکر نہ کرنوی چھ بہتر عالمِ بے عمل سنت ذکر نہ کرنوی چھ بہتر اوہند کہتے ہیں کہ ان چھ بہتر یو چھن آت قابل کہیں کہ اوہندی تذکر کر سمجھن چھو اس قابل ہے کہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا جائے اس لئے حضور نے اس کا ذکر کیا ہی نہیں سمجھن چھو ایڈے گون مجاب حضور کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے آپ کے زمانے میں تو دو ہی قسم میں تھی کون سی ایک صحابہ جنہوں نے اس علم کو جذب کیا پوری دنیا کو سہراب کیا اور ایک کافر جنہوں نے سر نہیں اٹھایا یہ ترین کو سمجھ رہا آپ پاتے حضور نہیں جس دورہ سمجھنے کی بعد میں جب تباہی اس امت کو ہو گئی تو ایسے لوگ نکل گئے جنہوں کے پاس علم خوب ہے لیکن اس علم پر حمل نہیں اللہ تعالیٰ کری نفاظت اللہ تعالیٰ کری نفاظت اتکہ سورہ آرہ آفاس مشروع بینی اسرائیلو کلی اسرائیلو کلی اس وقت اس طب کو سمندر بٹیس پت دریاؤ بٹیس پت تمہنے منہ آمد کرن شکار مکریو گھاڑا نیون بٹوائر دو تبیل واقعی تو تمہنے منہ کرن بٹوائر دو اجیم شکار کرن جنہوں نے مقدس دو اس کا نیش شماع شکار کرن بٹوائر بٹوائر امدو خیال فکاتہ گاررضے کے ساتھ بنائے وچھ آئی ہیں ньم گاڑ seamlessly کرون میں جائی ہوگا هل تطورا تھا کہ ان تماما جادا ہے؟ اس نے سمجھ پر تجلیقا، کیوں لوگ جا Dziękuję؟ چلی اللہ را آوالای طرح کس سوچیں کہ اندلہ، اندلہ سکتا رکھا تو ما فرمانا سما۔ موے نیوکی چلن واریہا سکالا سمچھ آرام سان آشکالن نوم نیہکو کار چھو رکاون ہی من اور ہوترے ان کو سمچھ کیا کری خاموش تمہوں کر خاموش نیہکو کار بشتی پتا لگ اللہ تعالیٰ فرمان میں نے سارے ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا ایک دو گئے کم ہمو ہمو نیہکو کارو ہم بشتی سائیڈشن آوازا گسن کی ہیں ہمو اللہ تکن نظر دین تو توڑ دروائی کھنزیر دوان دوان ہے واندر روائی دوان دوان تیمیمان نالمیت کرن تو وہ ان کو بنا دیا گیا تین دن کے بعد سب کو حلاق کر دیا گیا اتمن شن اللہ تعالیٰ صاف وانا سورہ عراف اسم جو اس برائی سے رکتے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا اور جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو دردنا کذاب میں پکڑا گیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا جب حد سے باہر نکل گئے ہم نے ان کو کہا زلیل بندر ہو جاؤ تو وہ پھر زلیل بندر بن گئے یہ ترہی مطاب کوکشن ذکری ترہی مطاب کوکشن حضرت عبداللہ علیہ عباس رضی اللہ عنہ فرمان ایم یکتے اگر ذکر کر رہا ہن در پر ہن زہرشی جماعتی آسل حال نائے کی یہ مطاب کوکشن یہ مو کیا ہے اس ترہی من پہ جا وانن بار بار وانن چونکہ بچہ یمتی پروردگار حضرت عبداللہ علیہ نے بس پہ ان کو بھی اللہ نے بچا لیا لیکن ذکر اس لئے نہیں کیا کیونکہ ان کا کام کوئی اچھا نہیں تھا یہ تکنی آدمی یہ تنتیر ذکر کرنے کیونکہ یہ کوئی کام اچھا نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کریم حفاظت تاہمی علم انش یسنو کیا یسنو نفع دیکین یسنو جام ہوئی اتروش باقی روزن فائدتو لن یا تمزی ان قریب باباک میں شو دار تاہمی بابوک پڑھنا ونکواری ازادشو ساکت بابسو شو یہ پڑھنا ونکواری سکھت رہا تاچھو انوانی بابو عقوبتی ہاں بابو تغلیزی عقوبتی من امر بمعروفن او نها عن منکرن وخالف قولو فعلو تاہمی شخصن دی دردناک عذابوک بیان یسلکن نیکیوند حکم دیون برائش نک نکاون پانن فیل تاہمی شخصن مخالی پانن تاک کیا کرن یہ شو مستقلی آکھ انوانی یتمز اللہ تعالی کرین حفاظت یہ چیز پڑھ چھو بعض اوقات انسان خواصن کیا کرو انجسے تو مشکل چھو باسن یتمدان اسمز بخصن بس اللہ تعالی شو دعائی ہے کون مہیت پرودگار کرن رحم تاہمی علم انش یسنو نفع دیکی ہیں اللہ تعالی کرین سوئلے ماتا امسی پانستی وائد فائد بیستی وائد بی کرین اللہ تعالی جماعت اسمز شو کات جماعت اسمز زرخیر زمینک پڑھئیم بارال اس کرو انشاءاللہ کوشش اس میں شریع گسنو ٹھیک یک کم سے کم ہو تریم جماعتن تریم جماعتن کیم نوکن زاکیات لین کالائی تولین اللہ تعالی کرین حفاظت اللہ تعالی دین امن احادیس انپر دامل قرن نوکتا فیق آخر داملان الحمدللہ